موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سہر آمر کے ساتھ جیو ٹیلیویجن نیٹورک اور اس وقت ہمارا یہ پروگرام کا حصہ ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے ہماری ٹرانسمیشن کی وہ ہے آغاز سہر ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اس پر تبا بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب اسلام علیکم قاری صاحب مزاج اگرامی بسم اللہ ہمارے ساتھ جیو ٹرانسمیشن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ جیو ٹرانسمیشن ساتھ جیو ٹرانسمیشن فایدا الَّذی بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُنْ كَانْهُ وَلِيُّ حَمِيلُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ سبحان اللہ 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 موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ آج آپ نے کچھ مختلف انداز میں پڑھا ہے دو تین مقامات میں نے آپ بتائیں نا مقامات میری طرف مت دیکھیں آپ بتائیں میں نے اپتدا کی تھی مقام بیات میں جو کہ رول ہیں کہ مقام بیات ہی سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیات کے جو مزید سٹیپس ہیں میں نے پڑھے ہیں پھر آخر میں مقام نہاون پہ میں آیا ہوں ختم بھی پھر اسی میں کیا کیونکہ ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے کیونکہ آپ کا صدق اللہ العظیم آج تھوڑا مختلف ہاں بس وہ اسی مقام میں ہی میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ اور آیات چونتیس تا چھتیس اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو سبر کرتے ہیں اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے اور اے بندہ مومن اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پنہ مانگ لیا کرو بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصیت کے ساتھ برائی کا اچھائی سے بدلہ دینے کا حکم فرمایا ہے اور اس کا نتیجہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے اچھے رویے سے اپنے ایک جانی دشمن کو اپنا جگری یار اور دوست بنا سکتے ہو اور فرمایا کہ یہ خوبی تو صرف اپنے نفس پر قابو رکھنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو نفس پر ہی قابو رکھنا ہوگا کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان بہت جلدباز جذباتی بے صبرہ اور آقبت نااندیش واقع ہوا ہے وہ غصے میں بھی فورا آ جاتا ہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے بھی کر جاتا ہے اور کسی بھی معاملے میں بغیر سوچے سمجھے فوری رد عمل کا وہ اظہار کرتا ہے آج کل ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ بھئی فلا نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلا نے میرے ساتھ وہ کر دیا اب میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا اب میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا اور ہم صرف بدلہ لینے کی سوچتے رہتے ہیں یعنی ہمارے دماغ میں بدلے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا دوسروں سے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں تانے دیتے رہتے ہیں اس کی برائی اور غیبت میں لگ جاتے ہیں اور اب تو فیس بک پر ہم غیبت کرتے ہیں الیکٹرونک غیبت ہو گئی ہے اور حالکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں لیکن اگر ہم معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو ہم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں سعی مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان سے ملتا جلتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے میں حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ برا سلوک کرتے ہیں میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم ان کے چہرے پر یا ان کے چہروں پر مٹی ڈالتے رہو تم اسی طرح رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہارا مددگار رہے گا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ آپ نے ویسا ہی سلوک کرنا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ویسا سلوک نہ کریں بلکہ وہی سلوک کریں جس سلوک کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے ہم ان سے اسی طرح ملتے رہیں اگر وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے تو نا ملے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے دونوں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مو پھر لیتے ہیں دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ارتداء کرے اور اسی طرح برائی کا اچھائی سے بدلہ دینے کے حوالے سے مصند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس میں بھی ایک روایت موجود ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اشارت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بدتمیزی کی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہا تشریح فرماتے ہیں آپ تاجبخیس لہجے میں تبسم فرما رہے تھے جب وہ بدتمیزی کی حد سے گزر گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے اس کی بدتمیزی کا جواب دیا جب ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا سے ناراض ہو کر چل دئے اب ابو بکر تو رسول کے بہت چہیتے بھی ہیں اور رسول کو چاہتے بھی ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں تو انہیں پھر یہ فکر لاحق ہو گئی یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا اور وہ آقا کے پیچھے چل پڑے اور ان سے تشریح لے جانے کی وجہ معلوم فرمائی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ شخص مجھے بھلا برا کہتا رہا بدتمیزی سے پیش آتا رہا تو آپ تشریح فرما رہے اور جب میں نے اس کی بات کا جواب دے دیا ہے تو آپ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہاری حمایت میں فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دیا تو شیطان آٹب کا اس لیے میں چل دیا اے ابو بکر یاد رکھو تین چیزیں ہیں یعنی تین چیزیں حق ہیں پہلی جو شخص بھی ظالمانہ کاروائی کے ذریعے سے نشانِ ستم بنایا جائے اور وہ مظلوم شخص اللہ عزوجل کی رضا جوئی کی خاطر چشم پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنی نصرت اور حمایت سے نوازتا ہے نمبر دو جو بندہ صلی رحمی کرتے ہوئے اتیات و صدقات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسرت سے نوازتا ہے اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ مال کی فروانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت و ارزانی میں اضافہ فرما دیتا ہے بہرحال دعا ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے اور ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق اتا فرمائے بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب خوبصورت آیات کی تلاوت آپ نے فرمائی بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پیاری آباز سے نوازہ ہے انشاءاللہ ازان بھی آپ ہی کہ ہم سنیں گے ایک وقفہ لیتے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے عشق کے رنگ میں اور آج ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ آج بہت ساری فرمائشیں عمران شیخ صاحب کے لیے آئی ہیں آج لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے اسماع الحسنہ سنے جائیں تو اب وہ آئیں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا لیکن پہلے ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی